ہلو این نمستی ویلکم چلی ہم کر رہے تو آج ہم بنائیں گے دنسٹین جلیبی اور وہ بھی گھر کے بہت ہی بیسک سی چیزوں کے ساتھ تو یہاں پر میں نے لیا ہے سب سے پہلے میدہ ہاف کپ میدہ ہے آپ کسی بھی کٹوڑی سے بھی اس کا میزرمٹ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ایڈ کرنے والے سب دو چمچ رائز فرار یعنی کی چاول کارٹا اس سے کیا ہوگا ہے جلیبی کرسپ بنی گی اور ساتھی ساتھ ہمیں اس پر ایڈ کریں گے تین سے چار چمچ دہی اور دہی کے بعد اب ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا فوڈ کلر تو فوڈ کلر آپ ضرور ایڈ کیجئے اس سے بہت اچھا کلر آئے گا آپ کے جلیبی کا اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سکت کرنا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی اور پانی ہمیں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے اس کا تھک بیٹر تو ہمیں جو بیٹر ہے وہ بلکل بھی رانی نہیں ہونا چاہیے آپ اس چیز کا دھیان رکھئے گا تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے بیٹر اور بیٹر کو کیا کرنا ہے ہمیں اس سے ویسک کرتے جانا ہے آپ تھوڑا سا بیٹ کریے اس کو اچھ منٹ اور اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو ڈھک کر رکھ دیجئے جب تک ہمارا بیٹر ریسٹ ہو رہا ہے تب تک ہم بنائے لیتے ہیں اپنے شگر سیرپ یعنی کی چاشنی اس کے لئے میں لیا ہے ایک کپ شگر اور آدھا کپ پانی تو بس ہمیں کرنا ہے بوائل اور بوائل کرتے سمیں آپ اس میں ایڈ کر دیجئے دو سیٹنگ کسر بلکل اپشنڈ ہے تھوڑا سا اچھا کھلا رہ جاتا ہے کسر سے اور تھوڑا سا فلیور بھی آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا میری امرین کی ہے اورنج فوڈ کلر تو اس میں کوئی ایک یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے بس اسے بوائل کر لیجئے جب تا یہ تھوڑا سا سٹیکی ہو جائے گا اور تھوڑا سا تھک ہو جائے گا تو چاشنی تیار ہے اور اب ہم بناتے ہیں اپنے بیٹر کو دیکھ لیتے ہیں اور اب اس میں لاسٹ میں اٹھ کریں گے تھوڑا سا بیکنگ پاوٹر اور بس اسے اچھا سی مکس کریں گے اور اب ہم چلی بنا لیجئے تیار ہے ہمارا بیٹر تو میں یہاں پر لیڑی ہوں ایسا پلاسٹک کا کون آپ کوئی بھی کچپ کی بوٹل لے سکتے ہیں یا کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں جیسے دکانوں پر ہوتا ہے تو میں یہاں پر یہ پائپنگ بیگ لے لیا ہے اور اب ہم بنائیں گے جلی بھی تو میں یہاں پر گھی ہوں آپ آئل بھی ہوں کر سکتے ہیں تو ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اور اب ہم جلی بھی بنا رہے ہیں تو بس اس طرح سے آپ کوئی بھی شیپ میں اس کو بنا لیجئے اور دھیان رکھے گا فلیم جو ہے وہ میڈیو ہونی چاہیے ان کو تب تک فرائی کیجئے جب تک یہ کرسپ نہ ہو جائے اور دیکھیں ہمارے جلی بھی تو بن کر رہی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جیسے ہی جلی بھی فرائی ہو جائے اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ اسے اپنے شگوئے سیرپ میں ایڈ کر لیجئے گا یعنی کی چاشنی جو ہے نا وہ زیادہ تھنڈی نہیں روشی بس اس بات کا دہان لکھئے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ سے بھی اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکبی ہونت کھولے گا پلیز لائک شیئر این سبسکرائب میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ڈیک کے بابائی